بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دوست بلکل ٹھیک ہوں گے کافی دنوں سے میں سکرول ڈان کر رہا تھا یوٹیوب کی ایپ کو تو کافی وی لوگر نے کافی یوٹیوبر نے یہ ویڈیو جو ہے لگائی ہوئی ہے کہ دبائی نے پاکستانیوں کے لیے وزٹ ویزا پر اور ورک ویزا پر پبندی لگا دی ہے اس کی ریالیٹی کیا ہے اس کے اندر کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس حوالہ سے میں آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کو دینے والا ہوں ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے مش نہ کیجئے گا اندر تک لازمی دیکھئے گا ہم کوئی بھی ویڈیو اگر بناتے ہیں تو اس ویڈیو کے بارے میں ہماری پوری ریسرچ ہوتی ہے ہمارا پورا جو ہے اس پر ایک ایک ایکسپیڈینس ہوتا ہے ریسرچ کرنے کے بعد ہی ہم وہ ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو اس کی ریالیٹی کیا ہے کیا واقعہ تن دبائی ورک ویڈیو کے حوالہ سے یا وزرڈ ویڈیو کے حوالہ سے دبائی گورنمنٹ نے پاکستانیوں پر پبندی لگا دی ہے تو اس حوالہ سے میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گا دیکھیں اگر بات کی جائے اس وقت جو گورن ریالٹی ہے جو کورنٹ سچویشن ہے تو پاکستان سے کافی لوگ جو ہیں وزرڈ ویڈیو پر آ رہے ہیں ورک ویڈیو پر بھی آ رہے ہیں اس طرح کی کوئی بھی جو نیوز ہے وہ اس وقت دیکھنے میں نہیں آئی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ بلکل لوگوں کو جو ہے غلط گائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں معاشی حوالہ سے روزگار کے حوالہ سے لوگ بہت پریشان ہیں آج آ کر ان کے لیے دبائی ہی ایسا کنٹری ہے جو ہر ایک کو اسیپٹ کرتا ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کسی بھی طبقے سے وہ تلق رکھتا ہے کسی بھی قوم سے وہ تلق رکھتا ہے کسی بھی زبان کے ساتھ وہ تلق رکھتا ہے سب سے آسان ہے اس وقت دبائی آنا سمپل آپ تھوڑے پیسوں کے اندر بھی دبائی وزرٹ وزا پر یا بھرک وزا پر آ سکتے ہیں دوسرے کنٹریوں کی نسبت اس میں گلپ کے کافی کنٹری آ سکتے ہیں یا یورپ کے کافی کنٹری آ سکتے ہیں اب دبائی اگر آپ آ جاتے ہیں تو ادھر سے آپ کو کسی بھی کنٹری میں جانا آپ کے لئے بالکل آسان ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی سچائی نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کا جھوٹ نہیں ہے کافی لوگوں کے وزرٹ وزا پر بھی لگ رہے ہیں کافی لوگوں کے جو وزا ہیں وہ ورک وزا بھی لگ رہے ہیں اور جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اپنے ویوز کے لیے اپنی چند ایک ٹکوں کے خاطر لوگوں کو غلط موٹیویٹ کر رہے ہیں تو چونکہ ہم اس چینل پر آن لائن ٹیچر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو اس لئے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح جو انفرمیشن ہے وہ پہنچائیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے اپنی حالت کو بہتر کر سکیں دیکھیں اگر بات کی جائے کسی بھی سٹیٹ میں ویزا اپلائی کرنے کی تو کچھ سٹیٹ میں ویزا اپلائی کرنے کے جو چانسز ہیں یعنی کہ ویزا اپروفڈ ہونے کے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں ویزا ریشو جو ہے کچھ سٹیٹ کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کچھ کی کم ہوتی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی سٹیٹ میں اگر ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کسی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے ویزا ریجیکٹ ہونے میں بھی آپ کا کسور نہیں ہوتا آپ کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے جو آپ نے پاسپورٹ پہ جو آپ کا نام ہے یا آئی ڈی کارٹ پہ جو آپ کا نام ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے ردو بدل ہو سکتا ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سناحتی کارٹ پہ آئی ڈی کارٹ پہ نام کچھ ہوتا ہے پاسپورٹ پہ نام کچھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی جو ہے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے سم ٹائم ٹائپنگ کرنے کے اندر جس بھی ایجانٹ سے آپ کروا رہے ہیں یا آن لائن اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آن لائن اگر آپ صحیح طریقے سے اس پر اپنی ساری انفرمیشن فارورڈ سابمنٹ کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا ویزا جو ہے آپ کا اپرووڈ ہوگا آپ کا ویزا لگے گا لیکن کچھ ایجانٹ کے تھروں جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ایجانٹ سے کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایجانٹ لوگوں کے پاس کافی لوگ آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد کام کریں ہمارا جو ہے کام رکے نہ تو ایسی صورت میں جب وہ جلدی کرتے ہیں کسی بھی یہ ویزا میں اپلائی کرنے میں تو اس میں کافی وہ غلطیاں کر دیتے ہیں اب ظاہر ہے ایجر ایک ویزا تھوڑا اپلائی ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ ویزا پر آتے ہیں ورک ویزا پر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان پیر بھی ایک برڈن ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی مسٹیک بھی آپ کی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ریجیکشن کا نام ہی انہوں نے بین کا رکھ دیا ہے کہ پاکستانیوں کو بین کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو ویزا پر نہیں جو ہے الو کیا جا رہا ورک ویزا پر الو نہیں کیا جا رہا تو اس طرح کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہ بالکل جو خبریں ہیں بے بنیاد ہیں ان کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے آپ اگر شارجہ میں ویزا اپلائی کریں تو پھر بھی آپ کا ویزا نکلے گا اگر آپ دوبی سٹریٹ میں ویزا اپلائی کریں تو پھر بھی آپ کا جو ہے وہ ویزا نکلے گا اس کی کوئی ریالیٹی نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے آپ اگر دوبی آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم آئیں لیکن جو ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو پراپر فالو کر لیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کا ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ